بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد ملک اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سجاد بائیک رپیرنگ آئی کا جو ہمارا ٹرپے کا وہ سیڈی ستر کو پر ہے جب بائیک جو ہے وہ سیڈی جاتے ہوئے کبھی لیفٹ ہے کبھی رائٹ ہے کیوں لہرات کیا ہے خود بخود اس کا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے آپ کو بتانا ہے اس کو کون سا ایسا فارڈ ہے جو اس کا ختم ہونے سے بائیک جو ہے وہ بلکل سیڈی اور برقرار ہو کے چلے گی تو ہم نے اس ویڈیو تک اندر آپ کو اس کا فارڈ بتانا ہے جو اس کا حل کرنے سے بائیک جو ہے وہ سیڈی سٹیٹ پر چلے گی وہ کون سا ایسا فارڈ ہے جس کی وجہ سے بائیک لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ سے لہراتی تھی وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو تک اندر تو آپ نے انشاءاللہ ویڈیو تک اندر جڑے رہنا ہے آپ نے ویڈیو کو ایڈپ تک دیکھنا ہے تو آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں بائیک کی طرف اور ہم آپ کو بتائیں گے اس کا پہلے کیا کیا اوپن کرنا ہے تو کون سا ایسا فارڈ ہے اس کے اندر جب ہم آپ کو بتائیں گے جو حل کرنے سے بائیک جو ہے وہ بلکل سیڈی اور برقرار ہو کے چلے گی تو آئیے ہم چلتے ہیں بائیک کی طرف آپ کو امتر کر دکھائیں کے ساتھ میں ہم آپ کو انفارمیشن بھی لیں گے بائیک کو ہم آپ کو چیک کر رہا ہے کہ اس کا ہینڈل جو ہے وہ سینٹر کے اندر رک رہا ہے لہٰذا اس کو رکنا نہیں چاہیے اس کو مومنٹ کرنے سے ہینڈل یا لیفٹ یا رائیڈ خود بخود چلا جانا چاہیے تو ہینڈل یہ پھانس رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے گولیوں کا وہ لازمی اوپن کرنی پڑیں گے اگر ہم اس کو یہاں پہ اڈجسٹ کریں گے اگر تھوڑا سا لوز تو جو یہ ہے جمپ میں آواز کرے گا اگر زیادہ ٹیٹ رہے گا تو پھر گاڑی لیفٹ رائیڈ لازمی جاتے رہے گی تو ہم اب اس کے شاک والے اوپر دو نٹ جو ہیں وہ بوٹس وہ اوپن کریں گے اس کے بعد ہم اب ہینڈل والا جو مین سینٹر والا انک کا نٹ ہے ہم اس کو اوپن کریں گے دونوں بوٹس جو ہے وہ اوپن کرنے کے بعد ہم اس کے اینک جو ہے ٹاپ پلیٹ وہ ہم اوپر اٹھا لیں گے ہینڈل کے سمیتی دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اینک کا جو ہے نیچے والا نٹس کا اوپن کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈیسٹ وغیرہ اندر جمع پڑا مٹی بغیرہ تو اس کی جو کروم تھی کپس کی وہ بلکل ختم ہو چکی ہے اس لیے اس کا جو ہینڈل تھا وہ پانس رہا تھا اور پوری بائیک لیفٹ رائٹ اسی وجہ سے جا رہی تھی کہ ہینڈل کپ کی جو ہے کروم وغیرہ وہ بلکل فینش ہو چکی ہے تو لہٰذا ان کی جو صورتحال ہے وہ بہت ناکست تھی اب ہم اس کے ہینڈل کپس جو ہیں وہ باہت نکال رہے ہیں اس کے تو ہمارے پاس تو ویسے پولرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس لیے آپ کو نکال کے دکھایا ہے ایکسل اور آتھوڑی کے ساتھ کہ بھائی آپ کسی چیز کے ساتھ اس کا جو کپس وغیرہ ہیں وہ نکال سکتے ہو ایزی لی نکالے جا سکتے ہیں اب ہم اس کا جو اینک والا کپس ہے وہ ہم باہت نکالیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ کون سے ہم نے اس کو جو ہینڈل کپس ہیں وہ ڈال دیا یہ دیکھ لیں دوستو کے جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے آپ بہت زیادہ زنگ علود اور ڈسٹ وغیرہ سے یہ بلکل ختم ہو چکے ہیں تو لہذا ہم اس کے اندر آپ نیو ہینڈل کپس ڈالیں گے انسٹال کریں گے اس کے اندر ہم اینڈل کپس جو ڈالیں گے نا نہیں وہ ڈالیں گے ہم دوستو کرون لی فان یعنی کی فٹس کمپس کے جانے کرون لی فان کا نام یہ ایک ایک ہی ہے سیم تو ہم وہ ڈالیں گے اس کے اندر ہوں تو اس کی جو کار گت کی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے نیکل پالچ بھی بہت زبردستہ اور اس کے جو ہینڈل گولیز ہیں وہ بھی اچھے ہیں لوکلز نہیں ہے یہ بہت اچھی کمپنی ہے اس کا پارس اچھا ہے تو ہم ان کو انسٹال کریں گے پہلے ہم اس کا ٹاپ پوزیشن والا کپس اوپر لگائیں گے اوپر والا تو اس کے بعد ہم اس کا نیچے والا لگائیں گے پہلے فرائم کے اندر کپس لگائیں گے آپ نیچے والا یا اوپر والا کوئی بھی لگا سکتے ہو اس کے اندر پہلے اس کی کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کوئی فٹنگ میں پرابلم نہیں آتا اس کے اندر اب ہم نیچے والا اس کو لگا رہے ہیں اینڈل کپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں پولر کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ بغیر پولر کے بھی اس کے جو کپس سے فٹنگ کر سکتے ہو گریس جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں اس کی ویگا کمپنی کی ہے یہ بہت اچھی گریس ہے لوکل گریس نہیں لگانے چاہیے یہ گریس اچھی ہے یہ دیر پا چلتی ہے اس سے جو ہینڈل کپس ہوگا رہے ہیں وہ جلدی پھر خراب نہیں ہوتے اگر گریس جلدی خوشک ہو جائے تو کپ جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں کپ اور گولیاں جو ہوتی ہیں وہ گریس کے ساتھ ہی چلنی ہوتی ہیں گریس کی وجہ سے اگر گریس زیادہ اچھی ٹیم پر نکالے گی تو جو کپس گولیاں وہ زیادہ ٹیم نکال جائیں گے اگر جلدی گریس ختم ہو جائے خوشک چلتے رہے ہیں تو پھر وہ جلدی کپس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں گریس اوپر زیادہ لگانے چاہیے کم گریس نہیں لگانے چاہیے جتنی گریس ہوگی اوپر لگی اتنا اچھا یہ کام کریں گے اب ہم نیچے والے اس کی گولیاں لگا رہے ہیں نیچے گریس لگا رہے ہیں باقی جو ہے ہینڈل کپ اور گولیاں کے فٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ہم اب اس کا جو حصہ ہے وہ ساتھ لگا رہے ہیں بائک کا فرنٹ والا رنٹ اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس اور اینک کا جو مین نٹس ہے وہ لگائیں گے ہم اس کا پہلے تو اس کے بعد ہم شاکوں والے بورڈ لگائیں گے کام اس کا دوستو کامپلیٹ ہو چکا بائی کا اب ہم آپ کو اس کی ایڈیسمنٹ چیک کریں گے کہ بلکل یہ ہلکا پھلکہ ہنڈل ہو جائے گا کہیں پہ بھی رکے گا نہیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈوں پہ خود بخود مومنٹ کر رہا ہے سینٹر میں نہیں رکھ رہا پہلے جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ سینٹر میں رکھ رہا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے آپ ویڈیو کو لائک اور کمیٹس کر دینا لازمی سینٹر میں رکھ رہا ہے